بھارت کا وزیر خارجہ جے شنکر کو شنگھائی تعاون تنسیم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ سٹیو سربراہی اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا اسلام آباد کے ڈی چاپ پر مصاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کی شیلنگ بائیس افراد گرفتار جڑما شہر مکمل سی مختلف اشارہوں پر کنٹینرز رکھ دیئے گئے موٹرو وی کے ساہ پہ خندکے کھوٹ کر مٹی کے ڈھیر لگا دیئے گئے موبائل فون انٹرنیٹ اور میٹرو بس سرویس بند وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخواہ بھر سے پی ٹی آئی کے کافلے وفاقی دار الحکومت کی جانب گامزن ہر صورت ریڈ زون پہنچنے کا اعلان غلیلوں سے لے سے کارکنان موجود رکاوٹیں ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی ہمرا ملکی معیشت تیزی سے استحکام کی جانب گامزن ہے تو احتجاج کا کیا جواز ہے سی پیک کے آگے رکاوٹیں ڈالنے والا اب ایس تیو کے آگے کنٹینرز لگوا رہا ہے وفاقی وزیر مصدق ملک کی گھنگرچ اسرائیل نے چارہت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کر دیا امت مسلمہ کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا مشورہ جانوروں کے عالمی دن پر کراچی کے ایمیجنہ روڈ پر سرکاری اسپتال میں جانوروں کے تحافظ سے متعلق آگاہی کی تقریف پالتو جانوروں کے ساتھ محبت کے بڑے دلچسٹ مناظر بھی دیکھنے کو ملے کامن ویلت پاور لفٹننگ کے چیمپینشپ ہے جنوبی افریقہ میں سوہیل سسٹرز کی بہترین پرفارمنس سیبل سوہیل نے گولڈ اور گریونیکا سوہیل نے برانس میڈل حاصل کر دیا اور کل سے بالا علاقوں میں بارش کنایا سسٹم داخل ہوگا محکمہ موسمیات کی مطابق پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے اسلامباد پر دعویٰ بولا جا رہا ہے غیر ملکی مہمانوں کی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے احتجاج کرنے والے ایک بار پھر سوچ لیں ایسے مواقع پر اس طرح کے احتجاج کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی امید ہے کہ وہ ہوش کے ناکھل لیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چاک پر میڈیا سے گفتگو دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخواہ سے آنے والوں کے پاس اسلحہ موجود ہے جبکہ اسلامباد میں پولیس مکمل طور پر غیر مسلح ہے وفاقی دار الحکومت سے 63 افغان باشندے گرفتار کرنے کی بھی تزدیک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی قیادت میں کافلہ احتجاج میں شرکت کے لیے اسلامباد ربانہ ہوگا پشاور موٹروے ٹول پلازا پر پی ٹی آئی کے کارکون جمع ہونے لگے ڈی آئی خان سے سو گاڑیوں پر مشتمل کافلہ بھی پہنچ گیا کرینے بھی شامل سوابی کے قریب پی ٹی آئی کا استقبالیا کیم کائن ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں بھی گھڑی کر دی گئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا ہر صورت ڈی چاک جانے کا اعلان واپس نہیں آئیں گے اکیلا بھی رہ گیا تو تب بھی جاؤں گا کسی نے احتجاج ملتوی کرنے کیلئے رابطہ نہیں کیا جب تک بانے پی ٹی آئی کا حکم نہیں آتا آگے جائیں گے تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے ہی ہوں گے آئین کی بحالی اور حقیقی آزادی کیلئے کوشش جاری رکھیں گے علی امین گنڈاپور کی گفتگوں پشاور ہائے کورٹ میں رہداری زمانت کی درخواست دائر کر دی دہشت گردوں سے انہی کی زبان میں بات ہوگی پی ٹی آئی والے احتجاج نہیں فساد کرنے آتے ہیں ایس سی او کانفرنس ہونے والی ہے اور یہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں بانی کی سالگرہ منانی ہے تو اڈیالا جیل کے سامنے منائیں منارے پاکستان یا ارد گرد کے عوام کا کیا قصور وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتجاج کے پیش نظر لاہور کے خارجی راستے بند کر دی گئے اہم شہرہ ہیں کنٹینرز رکھ کر بلوک موٹرو ویس پر ٹرافک کے داخلے پر پابندی آئیت پولیس کی بھاری نفری تائنات راول پنڈی اور اسلام آباد جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا گاڑیوں کی تبویل کتاریں لگ گئیں حکومت پنجاب نے لاہور راول پنڈی اور اٹک میں رینجر سے طلب کر لی راول پنڈی اٹک میں چھے اور لاہور میں تین کمپنیوں کی خدمات مانگ لی اٹک میں فرنچئر کانسٹیبلیری کی دس پلاتون تائنات کرنے کی سفارش راول پنڈی اٹک اور سرگودھا میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافس لاہور میں چھے دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پہریک انصاف نے احتجاج مواخر کرنے کی شرط رکھ دی اگر حکومت چھپیس بھی آئینی ترمیم کا معاملہ تیس اکتوبر سے آگے لے جائے تو جل سے جلوس اور دھرنے مواخر کر دیں گے پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کا پیغام حکومت نے گلو برٹ تیار کر لیے پورامن احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تشدد کرنے والوں سے آئینی ہاتھ سے نمٹا جائے گا پنجاب پولیس اپنی آئینی حدود میں رہے پورامن لوگوں کو کمزور ناس ہمجھا جائے ایٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں مشیر اطلاعات بیلیسٹر سیف کا پیغام آرمی چیف سے ملائشن وزیراعظم کی ملاقات اسٹریٹیجی کے مفادات علاقائی سلامتی اور دفاع تعاون پر تبادلہ خیال انور ابراہیم کا دونوں مالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات بالخصوص فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور علاقائی امنہ استحکام میں پاکستانی مسلح افواج کے کردار کو سراہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا دھی اطراف انور ابراہیم کی جنرل آسی مونیر کو دورہ ملیشیا کی دعوت آرمی چیف نے ملائشن وزیراعظم کے پاکستان کے کامیاب دورے کو سراہا مزائل حملے اسرائیل کے لیے بہت کم سزا ہیں ضروری ہوا تو اسرائیل پر مزید حملے کریں گے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے سیہونی ریاست کو خبردار کر دیا واضح کیا قیادت کی شہادت سے مزاہمت دم نہیں توڑے گی مزاہمتی قوتوں نے سیہونی دشمن کو ستر برس پیچھے دھکیل دیا فلسطینی حق پر ہیں اور ایران ان کے ساتھ ہے غاصب سیہونیوں نے فلسطین کی سرزمین خون سے رنگ دی آیت اللہ علی خامنائی کا تہران کی جامع مسجد میں جمعے کے اجتماع سے خطاب واضح کیا دشمن اسلامی ممالک کے درمیان انتشار اور تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے امت مسلمہ کا دشمن مشترکہ ہے اسلامی ممالک کو متحد ہونا ہوگا ایران کا نائے حملے میں اسرائیل کے انفرانسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا اعلان دیگر ممالک کو اسرائیل کے خلاف لڑائی میں دور رہنے کا مشورہ رد عمل صرف حملہ آور کے خلاف ہوگا اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کو شریک جرم اور جائز حدف سمجھا جائے گا ایران کا انتباہ اسرائیلی تیاروں کی لبنانی دار الحکومت بیروت پر بموں کی برسات شہر دھماکوں سے گونج اٹھا مزید سینتس شہری شہید اور سو سے زاہد زخمی اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے متوقع سربراہ حاشم صفی الدین اور رہنما محمد یوسف انیسی کو شہید کرنے کا دعویٰ حزباللہ نے تحال حاشم صفی الدین کے شہید ہونے کی تزدیق یا تردید نہیں کی حزباللہ سے جھڑپوں میں سترہ اسرائیلی فوجی حلاق اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے بھی کیے ایراکی مضاہمتی گروپ نے بھی جنوبی اسرائیل پر ڈران داغ دیئے ہوسیوں کا بہرہ اہمر میں برطانیہ کے تیل بردار جہاز پر حملہ برطانی جہاز تباہ ہو گیا اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے پناہ غزین کیمپ پر بمباری سے اٹھارہ فلسطینی شہید آگ لگنے سے درجنوں جھلز گئے اسرائیلی فوج کا تلکرم حملے میں حماس راہنما یاسر عبدالرزاق کو شہید کرنے کا دعویٰ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی وکلا کے اعتجاج کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے گرفتار وکیل مصطفیم قاسمی کا چاروزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سمیت متعدد ممالک نے پاکستان کی معیشت بہتر ہونے کا اعتراف کر لیا شرع سود اور مہگائی میں کمی موجزے سے کم نہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس